بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے مجھے کافی دوست پوچھتے تھے کہ پاکستان کو کون سا جہاز لینا چاہیے ایر چیف صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم کوئی جہاز لے سکتے ہیں پاکستان آف دی شلف تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کون کون سا جہاز ہو سکتا ہے ایک تو میرے سب سے پہلے دن میں ہے کہ پاکستان کو جو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ ہے ایف سکسٹین ابھی بھی ہم پاکستان جو ہے وہ اٹھارہ ایف سکسٹین جو ہے وہ امریکہ سے لے سکتے ہیں ان کی پرویزن ہمارے پاس ہے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ ہمیں دے دیں گے کیونکہ اٹھارہ کی جو ہے سینکشن انہوں نے کی ہوئی ہے علاوہ اگر کوئی جہاز میرے دماغ میں آتا ہے تو وہ آج کا یہ میرا ٹاپک بھی ہے وہ ہے جے سکسٹین جے سکسٹین بیسیکلی ایک ٹوین اینجن ٹینڈم سیڈ ملٹی رول سٹرائک ایڈ کرافٹ ہے یہ بیسیکلی چائنہ ہی کے جے الیون کے اوپر بیس کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ فرق ہے فرق بیسیکلی کیا ہے ایک تو چیزوں کا فرق ہے اس کا جو کوکپٹ ہے وہ اμپروف کیا گیا ہے اس کو سارا لے اوٹ اس کا چینج کیا گیا ہے گلاس کوکپٹ بنایا گیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ابھیونکس ہیں وہ سارے امپروف کر کے لگائے گئے ہیں اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے بڑا جو میجر چینج ہے وہ اس کا انجن ہے جے الیون کے اندر ایک رشیان انجن انسٹال کیا گیا ہے جبکہ جے سکسٹین کے اندر چائنہ کا اپنا ڈومیسٹک انجن ہے ڈبلیو ایس ٹین بھی یہ انجن آپ جے ٹین سی کے اندر بھی دیکھتے ہیں یہ جہاز جو ہے یہ پی ایل ٹین پی ایل ٹول پی ایل ففٹین اور پی ایل ایکس یعنی پی ایل سیونٹین جیسے میزائلز بھی اٹھا سکتا ہے اور جتنے بھی چائنہ کے پاس نئے سے نئے میزائلز آتے ہیں یہ اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے بیسیکلی چائنہ نے اس جہاز کے اندر جو مین کام کیا ہے جس کی وجہ سے جہاز کے اندر بنتی ہیں اس کے اندر جو بھی چیزیں انکلوڈنگ انجن ہے وہ چائنہ اب انٹرنل ملک کے اندر بناتا ہے اب اس کا ایک ویڈینٹ ہے ڈی ویڈینٹ جو کہ بیسیکلی الیکٹرونک وارفیر کا ویڈینٹ ہے مجھے زیادہ اس کے اندر دلچسپی ہے مجھے اس کے دوسرے جے سکسٹین کے اندر اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کوئی بھی جہاز نہیں خریدنا چاہیے پاکستان کو اس وقت جو ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور پروجیکٹ عظم کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے لیکن اگر پاکستان نے کوئی بھی جہاز خریدنا ہے تو وہ یہ جے سکسٹین کا ڈی ویڈین یعنی کہ الیکٹرونک وارفیر ویڈین ہے بیسیکلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ کا گراولر ہے اب گراولر کیا ہے یہ یونٹسیٹ سیئر فورس کا جی اے ایٹین گراولر ایف ایٹین پہ بیسیک جہاز ہے جو کہ الیکٹرونک وارفیر کے اندر ایکسپرٹ ہے اگر ہم گراولر کی بات کریں اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جے سکسٹین اور جے سکسٹین ڈی کے اندر کیا فرق ہے تو بیسیکلی جے سکسٹین ڈی کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے کم کر کے کچھ چیزوں کی ایڈیشن کی ہوئی ہے اب چیزیں کم کیا کی ہوئی ہیں پہلے تو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو آئی آر ایسٹی ریموف کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ایسا ریڈار لگایا ہے وہ نارمل جے سکسٹین سے ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد جے سکسٹین ڈی کی باڈی کے اندر انہوں نے الیکٹرونک وارفیر انٹینہ جو ہیں وہ ایمبیڈ کر دیا ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ پوری باڈی کے اندر 360 ڈگریز پہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو گن ہے اس کو ریموف کر دیا گیا ہے جے سکسٹین کے اندر جو گن تھی اس کو ریموف کر دیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے آئی آر ایسٹی بھی ریموف کر دی گن بھی ریموف کر دی it means کہ انہوں نے اس کے کسی بھی شارٹ رینج اگیجمنٹ کے اندر اس جہاز کو نہیں لے کے جانا کسی بھی ڈاگ فائٹ کے اندر اس جہاز کو نہیں لے کے جانا اب اس جہاز کا مین مقصد کیا رہ جاتا ہے وہ اس کی ایک addition ہے جو اس کے اندر کی گئی ہے اگر آپ اس کے wingtips کے اوپر دیکھیں تو اس کے wingtips کے اوپر جو electronic warfare pods لگائے گئے ہیں وہ اس کا main addition ہے Along with جو اس کے electronic warfare antennas جو basically اس کی body کے اندر embed کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو wingtips کے اوپر جو pod دو electronic warfare کے ایڈ کیے گئے ہیں وہ اس کے اندر main addition ہے اب یہ pods کیا کرتے ہیں اس کے اندر دو قسم کے pod لگے ہیں ایک تو یہ wingtips کے اوپر اور دوسرے wings کے نیچے پہلے میں بات کروں گا ان یہ جو بینگ ٹپس کے اوپر ہیں یہ پارٹس کیا کرتے ہیں یہ بیسیکلی سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس آپ نے ایک نام سنا ہوگا سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک سرفیس ٹو ایر میزائل کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو سٹرائک ایر کرافٹ ہیں جو گراؤنڈ اٹیک ایر کرافٹ ہیں جب وہ دشمن کے ایریے میں باومنگ کرنے جائیں تو ان کو سرفیس ٹو ایر میزائل تھریٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے آپ سیڈ میشنز بھیجتے ہیں سب سے پہلے اب سیڈ میشنز کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس بھی دی ٹوینٹی بلائنڈرز ہیں لیکن وہ بسیکلی ان میں ایک کمی ہے ان میں ایک پوزیٹیف چیز ہے اور ایک نیگٹیف چیز ہے پوزیٹیف چیز تو یہ ہے کہ وہ زیادہ الیکٹرانک جامنگ ایکوپمنٹ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جتنی سپیڈ بھی رکھتا ہے ایف سکسٹین جتنی منیوری بلیٹی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو آلموس آلموس میچ کر سکتا ہے اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کا یہ جہاز آپ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین کے ساتھ سٹرائک کرنے جائے گا سپریشن آف اینمی ایڈ دیفینس کے مشن پہ جائے گا تو یہ بالکل ان کے ساتھ ہوگا اور اس کا جو اس کے اوپر electronic warfare pods لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بسیکل ہی کیا کام کرتے ہیں کہ جب دشمن کا ریڈار جو آپ کو سرچ کر رہا ہوتا ہے آپ کے جہازوں کو سرچ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک فریکوینسی چھوڑا ہوتا ہے تو یہ جو electronic warfare pods جو اس کے wingtips پہ لگے ہوئے ہیں فریکوینسی کو catch کرتے ہیں process کرتے ہیں analyze کرتے ہیں اور analyze کرنے کے بعد process کرنے کے بعد جہاز کے central computer system کو بھیج دیتے ہیں جہاز کا central computer system جو ہے جو جہاز کے نیچے لگے پاڈز ہوتے ہیں جو کہ جیمنگ پاڈز ہوتے ہیں ان تک یہ انفرمیشن سینڈ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ اس قسم کی فریکنسی جو ہے وہ دشمن کا سرفیس ٹو ائر میزائل کا ریڈار جو ہے وہ یوز کر رہا ہے آپ اس فریکنسی کو جیم کرنے وہ جو نیچے لگے ہوئے تین چار پاڈز ہوتے ہیں تین ہوتے زیادہ در تین ہی ہوتے ہیں کیونکہ گراؤلر میں تین لگے ہوئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین ہی قسم کے پاڈز ہوں گے پاڈز لگے ہوتے ہیں وہ دشمن کے ریڈار کو جیم کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن کا ریڈار آپ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوتے ہیں انٹی ریڈییشن میزائل انٹی ریڈییشن میزائل اب گراؤلر کون سے یوز کرتا ہے ہار میزائل یوز کرتا ہے پاکستان کون سے یوز کرتا ہے مار ون اسی طرح چائنہ بھی کوئی نہ کوئی یوز کرتا ہے چائنہ کے پاس سی ای 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 آن ای آن ٹی اون ہے ا�ل ڈی ٹین ہے چائنہ تین قسم کے انٹی ریڈیشن میزائل جو ہے وہ یوز کرتا ہے پاکستان جو ہے وہ بیسکلی برازیلین ہے مار ون اس کو یوز کرتا ہے تو جب آپ نے دشمن کے ریڈار کو انتہ کر دیا اس کے بعد آپ اس کو ریڈار کو سٹرائک کرنے کے لیے آپ یہ ایک انٹی ریڈیشن میزائل مارتے ہیں اور اس طرح سے یہ آپ کا سپریشن آف اینمی ایر ڈیفنس مشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس ایریے کے اندر تشمن کا سرفیس تو ایر میزائل جو ہے ناکارہ ہو جاتا ہے یہ جہاز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ائر فورس کو لینا چاہیے اگر پاکستان ائر فورس نے کوئی ٹاپ گیپ یا آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیں کوئی لینا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اس جہاز کے دو سکوارڈرن لے لیں اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان دیکھیں ہم نے آنے والے وقت میں رفال کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے آنے والے وقت میں اور بہت زیادہ تھریٹس کا مقابلہ کرنا ہے تھریٹس ہمیں صرف انڈیا کی طرف سے نہیں ہیں آپ جو جانتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہمیں کس کس کی طرف سے تھریٹ ہیں اور definitely اگر ہم نے ان تھریٹس کا مقابلہ کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے پاکستان کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم لینا پڑے گا ایک اچھا الیکٹرونک وارفیر جہاز لینا پڑے گا یا تو ہم اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر ڈیول سیٹ ورجن کو ایک گراولر کے اندر کنورٹ کر لیں یا اس کو آپ کہلیں کہ ایک الیکٹرونک وارفیر جہاز کے اندر کنورٹ کر لیں لیکن وہ ایک چھوٹا جہاز ہے رینج تو اس کی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ اگر اے ریفیولر لگا لیتے ہیں اس میں اے ریفیولنگ پروب لگا لیتے ہیں تو اس میں آپ ریفیولر اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو کپیسٹی ہے ویٹ اٹھانے کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جے سکسٹین جو ہے زیادہ جیمنگ پارڈ اٹھا سکتا ہے اور اس کی وزن اٹھانے کی جو کپیسٹی ہے وہ جے ایف سیونٹین تھنڈر ڈول سیٹ ورجن سے کافی زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے کوئی جہاز لینا ہی ہے تو میرا حیال ہے کہ جے سکسٹین کا ڈی ورجن جو ہے وہ بیسٹ رہے گا اور پاکستان کو اس کی طرف جانا چاہیے دوستو آپ کیا اس ویڈیو کے بارے میں سمجھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کو کس کی طرف جانا چاہیے تو پلیز اگر آپ میری اس سجیشن سے اگری کرتے ہیں تو پلیز کومنٹ میں بتائیے اگر نئی بھی گری کرتے ہیں تو پھر بھی کومنٹ میں بتائیے تینکیو اللہ حافظ